جناب عبدالرافی ایڈوٹیٹ صاحب قرامی قدر سامین آپ حضرات کو خالبن ڈیر سال پہلے سانیہ ٹوڈو پہ یاد ہوگا اس وقت ہستے بستے قسمے سے جانے والے تس خاندان صبح نو بجے کے بعد ماتن کر رہے تھے دس نوجوانوں کے خون میں لگ بگ لاشے اس وقت ہمارے علاقے میں پھٹے تو کوہرام مچ گیا عوام الناس نے اپنے ججوان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دلی ججوان کا اظہار احتجاج کی صورت نے کیا اور جہاں پہ زخمیوں کو سہارہ دینے کی ضرورت تھی کوٹ نجیب اللہ کی عوام نے انتک محنت کر کے زخمیوں کے علاج کے لیے اپنی اپنی محنت کو عروج پہ پہنچایا ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا اس وقت احتجاج بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن ایک چیز جس کے بعد الفاروق اکیڈمی نے یہاں پہ اپنی بنیادیں استوار کی ہمارے علاقہ میں اس وقت ایسا کوئی آفت آ جائے تو ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں کہ زخمیوں کو فوری دور پہ بلڈ بینڈ کے حوالے سے خون کی سہولت دی جائے اسلام آباد میں جس وقت آپ کے علاقہ کے تین زخمی موجود تھے ہم نے وہاں میں اپیل کی انٹرنیشنل اسلامی جنیورسٹی سے تلوانے اور خصوصا غیر ملکی تلوانے خون دینے کے لیے اپنے نام پیش دیئے اس وقت ہم نے یہ خوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقہ میں ایک ایسا نیتورک بنائے کہ خدا نہ خاصتا ہمارے علاقے پہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس وقت ہمارے نوجوان خون بیش کرنے کے لیے اور زخمیوں کے انداز کے لیے ہم اتن حاضر ہوں ہم نے الفاروق اکیڈمی کا قیام صرف بلڈ بینک کی صورتحال کو سامنے رہ کے کیا تھا لیکن جو جو ہم قدم بڑھاتے گئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوبر اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے نئے نئے پروڈیکٹ ہمارے سامنے کھلتے گئے اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم علاقہ میں فلاہی حوالے سے بھی اور ایجوگیشن کے حوالے سے بھی کام کریں اس وقت الفاروق اکیڈمی دو مستقل شعبوں میں کام کر رہی ہے سب سے پہلا شعبہ فلاہی حوالے شعاب کے سامنے ہے بیل فیر سوسائیٹی کے حوالے سے اور دوسرا ایجوگیشن کے حوالے سے الفاروق ایجوگیشن سوسائیٹی کام کر رہی ہے الحمدللہ ایجوگیشن کے حوالے سے تقریباً دیر میں ہی نہ قبل ہم نے علاقہ میں الفاروز کمپیٹر انسٹیٹ کا کیا عمل ملایا ہے جہاں بھی غریب تلوہ کو انتہائی مناسب پیس میں آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور الحمدللہ انتہائی کامیابی سے اپنی منزلیتہ کرتا جا رہا ہے اس کے علاوہ مستقبل میں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم علاقہ میں فری آئی کیم اور فری میڈیکل کیم کا انحقاظ کریں تاکہ وہ لوگ جو ہسپتالوں میں جا کے اور اپنے طور پر اپنے جیب سے پیسہ خرج کر کے دوائی خرید نہیں سکتے ان کے لئے ہم ان آئی کیمپس میں اور ان کلینک کیمپس میں دوائیوں کا احتمام کریں تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہوں اس کے علاوہ جو آج کا پروگرام خصوصا جس حوالے سے انحقاظ وزیر ہے الفاروز نیوز روم کا انحقاظ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم نے الفاروز نیوز روم کی اپننگ کرنی ہے جس میں آپ لوگ تقریباً آٹھ اخبارات روزانہ صبح آٹھ بجے سے لے کا مغرب تک ان کا متعلقہ کر سکیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی میدان میں ہم اپنے علاقے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ساری دنیا میں مسلمان مغنوب کی حسیت سے زندگی گزار رہے ہیں یہود و نصارہ غالب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی میدان میں آگے آئے اور آئی ٹی کے میدان میں انہوں نے ترقی کی اور یہی مسلمان تھے جہاں سے اب ارحان الگرونی ہوتے یہاں سے اپنے حیثیم اٹھے اور جو سائنس کے امام تھے لیکن آج اس وقت ہم نے ترقی کی میدان کو اور سائنس کے میدان کو پیچھے چھوڑ دیا تو وہ یہود و نصارہ ہمارے اوپر غالب آگے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا اس وقت ایک گروپل ویلیج بن چکی ہے دنیا کا دوسرے ملکوں سے ہر ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ ہے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے نجوانوں کو دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں ان سے باقبر رکھیں تو اس کے لئے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ علاقہ میں بہت جل اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ ہم الفاروق سکول انکالج کا قیام عمل میں لانے والے ہیں جہاں پہ خصوصا غریب طلبہ کو ہر قسم کی کمپیٹر اور سائنس کی تعلیم مفت محیع کی جائے گی اور ہمارے یہ جو پروژیکٹ آپ سن میں دیکھ رہے ہیں شاید یہ ہماری زندگیوں میں نہ مکمل ہو لیکن انشاءاللہ مجھے شرع صدر ہے اور میں ان حضرات کی مجدگی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ الفاروق اکیڈمی کے نجوانوں کے اوپر رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے انشاءاللہ یہ سارے پروژیکٹ ہم مستقبل میں ان کو پائے تکمیر سکتا ہوں اور ہمارا یہ مستقبل میں ایک ارادہ ہے کہ ہمارے علاقہ میں ایک پبلک لائبریری ہونی چاہیے جس میں اسلامی اور سائنسی ہر قسم کی کتب موجود ہو اور ہمارا نجوان اس وقت بھی چاہے وہ اپنے جیب کو نہ دیکھے کہ میں بازار جا کے بک کیسے خرید ہوں اس کے سامنے یہ بات ہو کہ الفاروق پبلک لائبریری کا قیام ہو چکا ہے وہاں جا کے مجھے ہر قسم کی کتاب مل سکتی ہے انشاءاللہ الفاروق نیوز روم کے بعد اگلا قدم ہمارا الفاروق پبلک لائبریری کا ہے اور اس کے علاوہ شکولوں کے اندر معصوم بچوں کے اندر ہمارا یہ پروگرام ہے کہ صحابہ اکرام سے ان کو متعارف کروانے کے لیے اور اپنے پاکستان وطن عزیز کی جو شخصیات تھی بائد عظم محمد علی جہا علامہ محمد اقبال اور ان جیسے جو جسے لیڈر تھے ان سے متعارف کروانے کے لیے گاہے بگائے انشاءاللہ ہم وہاں پہ کوئی پروگرام رکھیں گے اور آج کے پروگرام میں میں آپ سب احراج کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ الفاروق اکیڈمی کی مجلس مشاورت نے کارلات کو ہمارا اجلاس ہوا اور ہم نے اس میں یہ تیع کیا کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے اس میں ہم اپنے علاقے کے ناسون بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ مزید جولنے کے لیے ایک آل ہری پور حفظ کا مقابلہ انقاط کروانے کا پروگرام رکھتے ہیں اس کا آج سے ہم اعلان کرتے ہیں اور چار مہینہ کا ٹائم دیا جائے گا اس میں ہم ہری پور سے خصوصاً گورنمنٹ سولوں سے ایسے بچے جن کی عمر پانچ سال سے لے کر دس سال تک ہے ان کا ہم حفظ کا مقابلہ کروائیں گے اور جو بچے ان میں پودیشنیں حاصل کریں گے ان کو ہم نقض کے ناماز اور کتب کی شورت میں انشاءاللہ ہم ان کو برائش دیں گے میں آپ حضرات سے یہ ادارش کرتا ہوں کہ آپ ان وہ جوانوں کی الفروک اگیڈمی کے ولیٹ پارم سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بازو بنیں ان کے ساتھ تعاون کریں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے تم میرے دین کا کام کروگے میں تمہاری مدد کروں گا اور ہمارا یہ جو پروجیت آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ معجز میں مانانے گرامی یہ سلائی مشینیں تقسیم کریں گے آپ سب حضرات کی ذہن میں یہ بات بھونی چاہیے کہ یہ ہم امداد نہیں کر رہے ہیں یہ جو ہم پروجیت کر رہے ہیں یہ امداد نہیں ہے ہمارا یہ پرگرام ہے کہ ہم ان بیوہ عورتوں کو جن کا معاشرے میں رب کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہے ان کو ہم ان کے روزگار کے اوپر خواہ کرتے ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے کام کاج کرتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی دہلیج کے اوپر ان کے گھروں کے اوپر ایک روزگار محیح کیا جائے جب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کپڑے سینہ شروع کریں گی تو یہ ان کا ایک روزگار شروع جائے گا اور اس میں اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اور مستقبل میں بھی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ امداد تو ہوتی ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بیرزگار نوجوان ہیں ان کے لیے ہم چھوٹے موٹے ایسے پروجیکٹ شروع کریں کہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں آج جو لوگ زکاة لیتے ہیں یا صدقات لیتے ہیں انشاءاللہ اگر وہ صدقے دل سے اس پروجیکٹ کے اوپر آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود زکاة لیتے ہیں اور ہمارا یہ جو کام ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہم نے چلایا ہے تو یہ آپ سب ارادات کی ذہم میں ہونا چاہیے میں آپ کے اور مہمانانِ گرامی کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونے چاہتا ابھی میں مختصر وقت کے لیے دعوتیں خطاب دوں گا نوجوان سیاستدان ہمارے علاقے کی معزز شخصیت یونین کونسل کوٹ نجیب اللہ کے ناظم ناظم جناب سردار حرون رشید خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب سردار حرون رشید خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمانان گرامی میرے واجد نیاتی واجد بلے ترام بزرگان دوستو السلام علیکم میں صرف مختصر سی چاند گزرشات آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی بات معزز مہمان بیٹھوں ہیں وہ آپ سے باتیں کریں گے سب سے پہلے تو میں الفاروک اکیڈمی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی جو عدوی محفل ہے مذہبی محفل ہے اس میں شرکت کی طاوت دی ہے اور میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں ساری کلیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے اور میں اپنی جن کونسل کی طرف سے الفاروک اکیڈمی کو جو بھی وہ فائی کام ہے جو بھی کام وہ کرتے ہیں میں اس کے لئے ان کو ہر قسم کا جو بھی تعبdogs ہوگا میں انشاء اور ان کے ساتھ کریں گے آپ لوگوں کا بہت 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 بہ مشاء اللہ سنیت سردار حروم رشید خان صاحب میں ایک دفعہ پھیل